شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نما غنیمت نکسور قسائی صدر علی وقعہ محترم ساتح اکرام اور میرہ مکتب سادیو السلام علیکم کس کی حمد ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں جنابے والا آگ کے اس پروکار تقریب میں جو کہ یہاں میں دفاع پاکستان کے حوالے سے منقف پذیر ہے مجھے لگ کشائی کی سعادت مل رہی ہے 6 ستمبہ 1965 جنابے والا یہ وہ دن تھا جب ہمارے دشمن بہارت میں پاکستان کی سرزمین کا قبضہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی ارے وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اس ملک کی درد کی حفاظت کیلئے اس کے جانے ساروں کا لہو بولتا ہے یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پیر مانگا ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخورو کر کے جنابے والا دشمن ایک بات بول بیٹا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اس ملک کی ریاست مدینہ پاک کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے جنابے والا اگر ہم تاریخ کے عوراق بلٹ کر دیکھے تو ایسی لاتادات میں ساتھی ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ فتح لہو مانگی ہے اور یہ لہو ہی ہے جس کی وجہ سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ نے یزید کے آگے علم بغاوت کیا اور سر جھکانے سے انکار کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا لی کہ یہ لہو بولتا ہے جب ولی خان بابا نے اپنے حق کے برداشت میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ لہو بولتا ہے جب 1965 کی جنگ میں پاکستانی افواج نے اپنی سینوں پر بم بانت کر چوینڈا کے مقام پر ٹینگو کا گبرستان قائم کی تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جب بھک فضائیہ کے شہباز ایم ایم آلم نے دشمن کے پانچ دیار کو اینک منٹ میں گرا دیا تو یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے لیکن سامین آج کی اس برسر اقتدار کے لوگ اس بات سے نہ اشنا ہے کہ لہو جان دی گی نوید بھی سنانا ہے اور ضرورت پڑھنے پر بولتا بھی ہے میں اپنے تقریر کا اختنام اس شیر سے کرنا چاہوں گی دورے حیات آئے گا قاتل قضاء کے بعد دورے حیات آئے گا قاتل قضاء کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد و السلام